موسیقی موسیقی خوش نصیب ہے آپ جمالہ رازی عباس کے تبر کے قریب بیتے ہوئے پرسا دے رہے ہیں میری ماں و بہنوں آج اس مجلس ایک بی بی بنا بھوٹنا جس کا نام ہے عمل بنین بی بی عمل بنین کو ضرور یاد رکھنا بی بی عمل بنین کا چان وہ عباس باپ الہوائے آج اس کو بھی دعائیں مانگری ہونا مولا عباس کا واسطہ دینا مگر مولا عباس کو شہدادی سکینہ کا واسطہ دینا مولا بی بی سکینہ کا واسطہ یہ ماں و بہنے آپ کو پرسا دینے آئے یہ عزادہ دونے آئے مولا آپ کو اس سکینہ کا پرسا جب شمر دماغہ مالتا تھا بی بی سکینہ کی آواز آتی تھی عباس 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 ادھر عباس کہ مولا مجھے رسط کی اجازت دیجئے نہیں عباس تم میرے رشکر کے علمدار ہو عباس نے ایک کڑپ دیکھ کے کہا مولا وہ رشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار ہو آہمید نے مشروب کہتا ہے مولا عباس بکلتے تھے خاتے تھے چھہالی چھوٹے چھوٹے بچے آپ کا حاصل پر جاتے تھے بابا مو نہ جائیے چچا نہ جائیے چھہالی چھوٹے چھوٹے بچے کودھا لئے ہوئے اور سکینہ کہتی تھی اے بچوں میرے چچا پانی آئے گے میرے چچا کو کنگ نہ کرنا خالی کودھے لئے ہوئے ادھر عباس عباس عشق پر سوار ہوئے سکینہ کی آس اگلی پانی آئے گا عباس نے فراد پر کپتہ کیا مشروبہ عشق سے کہتے ہیں عشق تم پانی پی دو عشق نے موہر دیا مولا آپ کیا سے ہے میں کیسے پانی پیوں گا عزیزوں عباس نے فراد پر قبضہ کیا مولا آپ چلے علامہ مجلسی علی رحمہ نے ایک دن آپ کے روزے پر آپ کے مسائل پڑھے رات کو مولا آپ پانس خان میں آئے علامہ مجلسی علی رحمہ سے کہا تم نے ہماری شہادت پڑھی علامہ مجلسی علی رحمہ کہتے کیا مولا کوئی غلط مقتل پر دیا نئے مجلسی تم نے غلط مقتل نہیں پڑھا مگر تم نے ہماری ایک مصیبت بیان نہیں کی بولا وہ مصیبت کیا تھی اے مجلسی ہم چلے ہم نے مشکو بھرا ہم چاہتے تھے سکینہ تک پانی پہنچ جائے ہم نے مشکو بھرا ظالم نے ہمارا ایک بادو چوپی کھرے سوا سین سے زمین پر آتا ہے ہاتھوں کا سامہ لیتا ہے سعید نام تھا سعید نام تھا کربالہ میں بڑا نادار تھا اب جس کو چوتھوں مانگنی ہو میرے بھائیوں میری بہنوں میری ماں ہوتاں مانگنے ہو سعید آیا آج محنم کو مولا عباس کے ذریع پہ ہاتھ رکھا مولا برید ہو نادار ہو آج آپ کی حاضری کرو گا مگر نظر دینے کے لیے آپ آئیے گا یہ کہہ کے گھر آیا زوجہ سے گاپ اور تن پاک کرو مولا کو بازی کو دعوت دے کے آیا زوجہ کہنے لگی ہم تو ضریب ہیں نادار ہیں ہمارے ہاتھ کھانے کو نہیں ہیں بلک کائنات کے تاجدار ہمارے گھر آئے ہیں کہاں نہیں تم انتظام کرو شام کے سائے ڈھر رہے تھے سعید کی بے قراری بڑھ رہی تھی جہاں دروازے پہ ایک نوجوان میں آوا آتی سعید آج تمہارے آپ باز کی نظر ہے سعید کہتا ہے ہاں نظر تو ہے مگر مولا کو دعوت دے کے آیا ہوں جب تک مولا نہیں آئے میں تم مسافروں انتظار کر لو شام کے سائے ڈھر گئے مغرب کا وقت آیا سعید کہتا ہے اے مسافر میں نادار ہوں اگر میں دولت مند ہوتا تو مولا آتے بلہ میں مرید چلو تمہیں نظر دے دو سعید خبر نے نظر دی جیسے ہی نظر تمام کی سعید نے حیرت سے دیکھا اے مسافر تم نے نظر دی نظر کے لیے ہاتھ تو اٹھائے کہا سعید ہاں کیسے اٹھانا ہاں تو سکیرہ دا خودات بکلا ہاں ہاں عزیزوں چھے عزید چھوٹے چھوٹے بچے ادھر عباس نے آواز دے مولا بلان کا سلام اوزائے میں کمر دھانی عباس میری کمر دھوٹ گئی عباس میری آنکھوں کی روشنی سرکو دانوں پہ رکھا بدو جمعے سن لی جگہ ہاں کہا مولا ایک آنکھ میں تیر ہے ایک آنکھ میں خون ہے چاہتا ہوں آپ کی زیارت کروں مگر مولا زیارت نہیں کر سکتا مولا نے اپنے آبا کے دانوں سے غالی عباس کے خون کو ساکھ کیا کہا عباس میری ایک حضرت ہے کہا مولا فرمائیے کہا پوری زندگی آقا کہا ہے ایک دفعہ بھائی کہہ دو کہا مولا میری بھی ایک خائش ہے کہا بات بھائیں دو کہا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے کہا میں سکینہ سے شرمندہ ہوں حدید و خالی علمہ گیا حمید ابن مسلم کہتا ہے اس کے بعد سے میں نے حسین کے خیمے میں علا تشک کی آراز نہیں سنی شام غریبہ میں کہیں سے پانی آیا شہزادی سکینہ بچ میں ہے پدھ آخری جملے پرسہ دے بھی جائے گا ہاں ہاں جناب فرم نے سکینہ کے شانے کو ہلایا سکینہ ہوتھو پانی آگیا کہا خوبے اممہ کیا چچا پاس آگئے کہا نہیں سکینہ چچا پاس نہیں آئے پانی آگیا کہا خوبے اممہ پہلے آپ پہلے کہا نہیں سکینہ پہلے چھوٹے پھلے سکینہ نے جام لیا مختل کی جانب جلی جناب فرم نے پوچھو سکینہ رات کہاں دے رہا ہے کہاں جا رہی ہو کہاں خوبے اممہ آپ نے کہا تھا پہلے چھوٹے پیٹے مختل میں میرا بھائیانی اسلام خوبے اممم نگی پاپا خندر کروں سے میں سوری نگی پاپا یہ کی تشار کی ذہبت شایدہ درمان در پینے گے جب جناب صاہی تو شہدان ہے رخصت کیا ہے خیالہ اس حیرے سے تو جاتے جاتے ہیں اپنے بچی سے کہتے ہیں اپنی شہدادی اے میری راڑی تو ساتھ اور خیرانے کی بچے ہیں میرے جانے کے بعد جاتے ہیں میں سرادہ سو جانا اب تو نے زندان میں باپا پسند بلے لگی سبیروں کو نندے نندے ہاتھ اٹھو بیل پہن کی ہے فرمالت ہے یہ آپ نے مرتی پر سہا کر سو جانا جہاں تجھے کو سنائے تیری مادر یہ دیکھی میں تھی ہمیں زندان کی زمین پر میں آج بس پاک کو بولی ملہی بہتا ہے تم بے قیرتے ملہی بہتا ہے